بسم اللہ الرحمن الرحیم آسک وضائف ٹیچر چینل میں تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتے ہوں کہ میرے تمام اسلامی بین بھائی حریت و آفیہ سے ہوں گے معزز ناظرین و حاضرین ایک دفعہ میرے ساتھ مل کر درود پاک پڑھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل على سیدنا و مولنا محمد وعلى آلہ و اصحابہ و بارک وسلم اے اللہ پاک ان تمام مسلمانوں کو جنہوں نے درود پاک پڑھا اور جو درود پاک پڑھنے سے کاثر ہیں تو ان کو توفیق عطا فرما اور جن اسلامی بین بھائیوں نے درود پاک پڑھا تو اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توفیل ہمیں پیارا پیارا مدینہ نصیب فرما دیکھنا معزز ناظرین سوامین ہماری قسمت میں مدینہ منورہ کی زیارت کرنا نصیب فرما دے معزز ناظرین و حاضرین آج آپ کی حدمت میں ایک بہت ہی خاص عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں نافرمان اور زدی اولاد کو راہ راست پر لانے کا بہت ہی خاص وظیفہ ہے اللہ کے حکم سے بچے ہمیشہ تابدار اور فرما بردار بن جائیں گے اولاد کی نافرمانیوں سے تم والدین کے لیے بہت ہی خاص قسم کا عمل ہے ان تمام پریشان حال والدین کے لیے بہت ہی خاص قسم کا توفہ ہے قبول کریں معزز ناظرین و حاضرین زدی اور نافرمان اولاد والدین کے لیے ایک دکھ نہیں بلکہ ایک بہت بڑی پریشانی اور بہت بڑی ٹینشن ہے کیونکہ جب والدین نافرمان اولاد سے تنگ آ جاتے ہیں ان کی منتیں ان کی متاجیاں اور ان کے سامنے ہاتھ پھیلا پھیلا کر تنگ آ جاتے ہیں ان سے ہر قسم کی وعدے ناتے رشتے سب کچھ کر کے دیکھ لیتے ہیں لیکن نافرمان اولاد کبھی کہنا نہیں مانتی تو چڑ چڑے پن ہو جاتے ہیں تو اس تمام صورتحال میں جب بچے والدین کا کہنا نہ مانے تو والدین بھی خصے میں کچھ ایسے اقدمات کر بیٹھتے ہیں کہ اولاد کی نافرمانی کے ہاتھوں مجبور ہو کر تنگ ہو کر والے اولاد کو مارتے ہیں حالانکہ غصہ اس نوبت پر پہنچ جاتا ہے کہ والدین اولاد کو زندگی بھر کے لیے کھو دیتے ہیں تو اس صورتحال کے نتیجے میں والدین خود بھی عدالت کی ہتھکڑیوں میں بند جاتے ہیں بعض اوقات دیکھنے میں بہت زیادہ واقعات آتا ہے کہ والدین کا ارادہ کچھ اور جگہ شادی کا ہوتا ہے اور بچے زد کرتے ہیں نافرمانی کرتے ہیں کسی اور جگہ شادی کی جب والدین کہنا نہیں مانتے تو بچے خود کوشی کر لیتے ہیں یعنی زد بنا لیتے ہیں کہ ہم نے شادی کرنی ہے اور بالاخر اپنی موت کو خود خرید لیتے ہیں جس کے صدمے سے والدین بھی دوچار ہو جاتے ہیں اور والدین بھی مجبور اور تنگ دست ہو کر مجبوراً وہ قدم اٹھانا پڑتا ہے جو اٹھانے کے قابل نہیں ہوتا یعنی ہر انجانی اور غلط بات کو بھی بچوں کے آگے اس کو صحیح کرنا پڑتا ہے ماننا پڑتا ہے مجبوراً تو ایسی صورتحال میں والدین بہت ہی پرشان ہوتے ہیں ان والدین کے لیے بہت خاص قسم کی ویڈیو لے کر حاضر ہوئی ہوں انشاء اللہ تعالیٰ اس وظیفے سے تمام نافرمان اور زدی اولاد بلکل جلد ہی راہ راست پر آ جائے گی ہمارا وظیفہ آج کا اللہ تعالیٰ کے بہت ہی خوبصورت نام ہے یعنی اسم مبارک ہے اس اسم مبارک کے صدقے اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پرشانیوں کو دور فرما دیں گے اور اللہ کی رامت سے ہر مشکل حل ہو جائے گی جو کسرے سے پڑے گا اسے کوئی مشکل درپیش نہ ہوگی اور جو کوئی آڑا وقت آئے گا اگر خدا نہ خاصتہ کوئی مشکل بھی آ جائے تو اس اسم کی برکت سے گزر جائے گی اور ہر مشکل کو آسان کرنے کے لیے اس اسم کو چالیس دن لگتار پڑھیں ہر اول آہر ساتھ ساتھ مرتبہ درود شریف کے ساتھ پڑھیں انشاءاللہ ہر مشکل آسان ہو جائے گی اگر اللہ تعالیٰ اسم وظیفے کے صدقے آپ پر بہتر کرے گا اور آپ کی تمام مشکلات سے چھٹکارہ ملے گا تو معزز ناظرین و حاضرین ہمارا عمل کیا ہے اور ہم نے کس طریقے سے عمل کرنا ہے ہمارا وظیفہ ہے اس مبارک کا اور ہمارا اس مبارک ہے اننافیو اننافیو یعنی نفع پہنچانے والا لفظ ہی اتنا خوبصورت ہے کہ اس کے معنی اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے نفع پہنچانے والا یعنی آپ اولاد کے لیے یہ وظیفہ کر رہے ہیں تو اولاد آپ کو نفع پہنچائے گی آپ کاروبار کے لیے وظیفہ کر رہے ہیں تو کاروبار آپ کو نفع پہنچائے گا اگر آپ کسی بھی قسم کی پرشانی کے لیے کوئی عمل کر رہے ہیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کو جلد ہی اس عمل سے نفع پہنچے گا اور آپ کی تمام پرشانیاں تمام مصیبتیں تمام دکھ دور ہو جائے گے تو ان نافع کا ورد کس طریقے سے کرنا ہے آپ نے اول آخر سات سات مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر عشاء کی نماز کے بعد چینی پلیٹ میں رہ کر سامنے اول آخر سات مرتبہ درود ابراہیمی کے درمیان میں ان نافع کو سات سو مرتبہ پڑھنا ہے اور یہی عمل آپ نے فجر کی نماز کے بعد بھی کرنا ہے فجر کی نماز کے بعد بھی آپ نے اسی چینی کی پلیٹ پر اول آخر سات سات مرتبہ درود ابراہیمی کے درمیان میں سات سو مرتبہ ان نافع پڑھنا ہے اور اپنے رب کے حضور سیدہ ریز ہو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر اپنے بچوں کو راہ راست پر لانے کی دعا کرنی ہے التجاہ کرنی ہے اور وہ چینی آپ نے عام ضروریات زندگی کی یعنی گھر میں استعمال ہونے والی چینی کے اندر مکس کر دینی ہے اور اس چینی کو آپ نے چائے میں یا کسی شربت میں یا کسی میٹھی چیز میں ملا کر اپنے بچوں کو کھلا دینی ہے انشاءاللہ تعالی اس وظیفے سے آپ کے بچے بہت ہی جلد نافرمانی اور زدی پانچھوڑ دیں گے اور آپ کی سانس کے ساتھ سانس لیں گے آپ کے ہر حکم کی پیروری کریں گے معزز ناظرین و حاضرین والدین کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے خصے پر قابو رکھیں جب اولاد اس قسم کے اثرات دکھانے لگے نافرمانی اور زدی اولاد کے تو اس صورتحال میں اللہ کی حضور سعیدہ ریز ہو کر اپنے گناہوں کی معافی مان کر وظائف کریں تاکہ ایسی نوبت ہی نہ آئے کہ والدین کے ہاتھوں سے نکل جائیں تو نماز پنجگانہ ادا کریں قرآن پاک کی تلاوت کا احتمام کریں اپنے بچوں کو مدرسے مسجدوں میں ڈالیں اور ان کو نماز کی ترخیب دیں ان کو اچھے کاموں کی ترخیب دیں موبائل ان کے قریب تک نہ رہنے دیں کیونکہ موبائل میں اتنی فہاشی اور اتنی گندی فلمیں اور اتنی گندی پکس کہ ان کی وجہ سے جو اثرات بچوں پر پہنچتے ہیں تو اس سے بھی بچے بہت ہی زدی اور نافرمان ہو جاتے ہیں تو اپنے بچوں کو قرآن پاک کی تلاوت سننے کے لیے کہیں نات رسول سننے کے لیے کہیں تو انشاءاللہ آپ کے بچے آپ کے حق میں بہت ہی فرمابردار اور آپ کے حکم کے سر پرست ہو جائیں گے امید کرتی ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ کو ضرور فائدہ حاصل ہوگا ویڈیو پسند ہے تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں انشاءاللہ اسی طرح لاتے رہیں گے آپ کی حدمت میں نت نیبہ برکت عمل اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ